اگر آپ ریل اسٹیٹ کمرشل جو پروجیکٹس ہیں ان میں آپ انویسٹ کرنے کے خواہش ماند ہیں تو آپ کو اس وقت اسلام آباد رالپینڈی ٹکسلا حسن عبدال کا اچھی لوکیشن پہ سب سے اچھا جو بڑیا پروجیکٹ ہے اور سب سے سستا پروجیکٹ مال آف آرچڈ سے سستا پروجیکٹ اس وقت پوری مارکیٹ میں نہیں ہے بی سیونٹین کے اندر ہم لوگ پینتالیس پینتالیس لاکھ کی ہم لوگوں نے شاپس بیچی تھی آج ان شاپس کی قیمت ایک کروڑ تیسے ایک کروڑ چالیس لاکھ رپے ہے اور ان کی رنٹر انکم بھی بڑی اچھی ہے اگر آپ کو اسلام آباد رالپینڈی یا اس پورے بیلٹ ٹکسلا میں پورے بیلٹ میں کسی اچھی سکیم میں کمرشل پروجیکٹ کے آپ خواہش ماند ہیں آپ کو اپارٹمنٹ بگ کرانا چاہتے ہیں کسیوں پر آفس لینا چاہتے ہیں آپ کو شاپ اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں جس کے آنے والے وقتوں میں آپ کو اس کا رنٹ آئے آپ وہاں ایک چھوٹا موٹا اپنا برینڈ بنا سکیں آج کی جیٹ میں مال آف آرچڈ سے سستی آپشن کوئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ محراب حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارشد موجود ہیں ریل سٹیٹ سے تعلق رکھنے والے سرفراس خان تنولی صاحب جو کہ دقیباً دس گیارہ سال سے کام کر رہے ہیں بی سیونٹین فیصل ہل ملٹی آرچڈ اور مال آرچڈ کے بھی سی او ہیں اور سی او ہیں یہ ایکو مارکٹنگ کے آج ہمارشد موجود ہے سلام علیکم جناب علیکم اسلام علیکم اسلام بہت بہت شکریہ کیسے سفراز جب ٹھیک ہے الحمدللہ کرم آلیک بی سیونٹین میں آپ ہو کے دس گیارہ سال ملٹی آرچڈ میں آنے کا کیا مقصد مہاں پر آپ کو مزنی آرتہ کام کرنے کا بسکلی ہر علاقے کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب بی سیونٹین میں تقیباً گیارہ سال سے ہم لوگ میرا آفیس ہے ایسنڈ بی ایسوسی ایٹ کے نام سے تھا پھر اب جب ہم کمرشل پروجیکٹس کی طرف آئے تو ایکو مارکٹنگ میں نے ایک ریجسٹر فرم بنائی ٹھیک ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ایف بی آر سے تمام جتنے ہمارے ادارے ہیں ان سے ریجسٹر کروائی ٹھیک ہے بی سیونٹین کے اندر ہمارے ہم نے بے شمار کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی بی سیونٹین میں جب ہم پروجیکٹ کی طرف آئے تو ایک تو یہ تھا کہ ہم پروجیکٹ بی سیونٹین کے اندر کرتے بہت آسان تھا ہمارے لیے کہ ہم پروجیکٹ بناتے اور اس کو بیجتے ساری چیزیں لیکن ہم نے بیسیکلی ضرورت کو دیکھنا تھا کہ ہمارے پروجیکٹ کی ضرورت بنتی کہاں ہے تو اس حوالے سے ہمارا آرچرڈ بھی ایم پی سی ایچ ایس کا پروجیکٹ ہے جو کہ آپ کے برامہ باتر انٹرچنج پہ ہے آپ کے جتنے بھی یہاں گردنوہ کے لوگ ہیں ٹیکسلا اٹرک فتہ جنگ اور آپ سنگ جانی لگا رہے ہیں اسلامباد کے بھی نزدیک ہے پورے پاکستان سے آپ جہاں بھی آئیں تو موٹروے کے اوپر ہے یہاں پر جتنے بھی ہمارے ریجیڈنٹ ہیں آج کی دیٹ میں ہزار کے قریب گاری یہاں پہ فیملیز رہ رہے ہیں ٹیک ہے ان کے لئے کمرشل پروجیکٹ کا رسک لینے کے لئے کوئی تیار نہیں تھا صحیح تو بیسکلی جو ہمارا بی سیونٹین میں کام کیا پھر یہاں آنے کا جو بیسک مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم ملٹی آرچرڈ کو آباد کریں خاص طور پر جتنی بھی اس کی کمرشل نیڈز ہیں ان کو ہم پورا کریں ملٹی کا یہاں کا سب سب بڑا آپ کا یہ بنگرہ پجٹ جی بالکل الحمدللہ جو آج تک ملٹی آرچرڈ کی ہسٹری میں اتنا بڑا جو پروجیکٹ تین کنال کا اور ہمارا فیس جو ہے پروجیکٹ کا وہ ایک سو تیس فٹ ڈبل روڈ کا فیس ہے ہمارا اور فرنٹ پہ بھی ہمارے پاس ایٹی فٹ کی پارکنگ ہے بیک سائٹ پہ ہمارے پاس ایٹی فٹ کی پارکنگ ہے فرنٹ کے اوپر گرین بیلٹ ہے اس کے بعد پھر ایک سو بیس فٹ کی ڈبل روڈ ہے بیک سائٹ پہ ہمارے پاس پارک ہے مسجد آباد ہے ڈسپنسری ہے یہاں پہ شادی ہال ہے بیسیکلی ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کا مول آف آرچرڈ نام ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ آئے تھے آپ نے دیکھ لیا مول آف آرچرڈ ہمارے پاس تین کنال کا سب سے بڑا ملٹی آرچرڈ کا پروجیکٹ ہے اس میں تین فلور پہ ہمارے پاس شاپس ہیں شاپنگ مال ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آفیسز ہیں اس کے بعد اپارٹمنٹ ہیں اس کے بعد فورت فلور پہ بھی اپارٹمنٹ ہیں فیفت فلور پہ ہمارا پلان ہے ہم پینٹ ہاؤس بنائیں گے اور جو روف ٹاپ ہے اس کے اوپر ہمارا ریسٹورنٹ ہے اب تین انٹرنس جو مول آف آرچرڈ کی ہیں وہ فرنٹ سائٹ دبل روڈ سائٹ سے ہیں جو پارکنگ ہے اسی فٹ کی پہلے ہمارے پاس اس کے بعد گرین بیلٹ ہے پھر دبل روڈ ہے اسی طرح بیک سائٹ پہ جائیں تو ایٹی فٹ چوڑی پارکنگ ہے پھر اس کے بعد پارک ہے اور رائٹ سائٹ پہ اس کی مسجد آباد ہے اب اگر ہمارے پلوڈ سے آگے جائیں تو چار پلوڈ چھوڑ کے آگے ہاؤسپیٹل کا پلوڈ ہے جو سوسائٹی نے ہاؤسپیٹل کے لیے اس کو رکھا ہے کہ ہم یہاں پہ آنے والے وقتوں میں ہاؤسپیٹل بنائیں گے اب جو ہمارا جو مول آف آرچرڈ ہے اس کی بے شمار فیچرز ہیں تو ہم نے جو بسیکلی جو ہمارا پلان بنایا ہے وہ بہت دور کا سوچ کے کہ کل کہیں کبار ہمارے پروجیکٹ میں بہت زیادہ رش لگے گا تو تب جا کے یہ ہمارے جو پیسجز ہیں کوریڈورز ہیں جو ہماری ریسپشن کی جو لوبی ہم نے بنائی ہے اٹھارہ بے تیس کا ایک پوری ریسپشن لوبی بنائی ہے اگر آپ دیکھیں تو اٹھارہ بے تیس کا یہ تین مرلے کی ایک ریسپشن لوبی بن جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے جو آفیسز ہیں بیس کے قریب ہمارے پاس مال آف آرچڈ میں آفیسز ہیں جو سیپرٹ پانچ پانچ آفیسز کے ہم نے بیلٹ بنایا ہے جس میں ہر آفیس میں اس کے سیپرٹ جو ہے اگزیکٹیو روم ہے اس میں کچن ہے اس میں اٹیچ بات ہے اس میں بیلکنی ہے اس میں انٹرنس ہے اس کے بعد ٹی وی لاؤنچ ہے باہر آپ اپنے آفیسز کا سٹاف بیٹھنے کے لئے کافی کچھ شادہ چار سو پانچ سو چھ سو سکوئر فٹ ہزار سکوئر فٹ تک ایک بیچ اگر پورا آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ چوبیس سو سکوئر فٹ کے پورا ایک کارپوریٹ آفیسز کا بیچ بن جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کی جب آگے یہاں آنے والے وقتوں میں بشمار پروجیکٹس ہمارے یہاں پہ آنے والے ہیں تو لوگوں کو ان آفیسز کی میں کہتا ہوں کہ کتار در کتار کھڑے ہو کے لوگ یہاں پہ جب یہاں آٹریٹ کی طرف کمیونٹی کا رخ ہوگا جو سال چھے مائی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں تو یہاں پہ کتار در کتار ہمارے پاس آفیسز کیلئے لوگ آئیں گے کہ ہمیں آفیسز کی سپیس چاہیے اب ایسے ہے کہ بی سیونٹین کے اندر ہم لوگ پینتالیس پینتالیس لاکھ کی ہم لوگ نے شاپس بیچی تھی ہمارے دوستوں کے پروجیکٹس میں پورے بیلٹ ٹیکسلا میں پورے بیلٹ میں کسی اچھی سکیب میں کمرشل پرپٹی کے آپ خواش ماند ہیں آپ کو اپارٹمنٹ بک کرانا چاہتے ہیں کستوں پہ آفیس لینا چاہتے ہیں آپ کو شاپ اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں جس کے آنے والے وقتوں میں آپ کو اس کا رینٹ آئے آپ وہاں پہ ایک چھوٹا موٹا اپنا برینٹ بنا سکیں تو آج کی ڈیٹ میں مال آف آرچڈ سے سستی آپشن کوئی نہیں ہے جو اتنے اچھے فیچرز کے ساتھ اور کستوں پہ 30% ڈاؤن پیمٹ پہ آپ کی بوکنگ کر رہے ہیں ہم لوگ تو مال آف آرچڈ سے سستی آپشن کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ ریٹ آج کی تاریخ میں آج کی دنوں میں آگے جا گئی مہنگ ہوگی بہت زیادہ بھی ہوا تو ہم ایک ماہ یا چالیس دن کے اندر اندر جو آج کی ریٹ ہے پر یونٹ کا ہم دس لاکھ پر ریٹ انگریز کر دیں گے 40% ہماری بوکنگ ہو گئی ہے جیسے ہی یہ 50% پہ پہ پہنچے گا یہ دس دنوں میں بھی جا سکتا ہے ایک مینے میں بھی پہنچ سکتا ہے تو جیسے ہی یہ 50% پہ پہ پہنچے گا ہم لوگ جو ریٹ ہیں ہر یونٹ کا ریٹ دس لاکھ روپے بڑھا دیں گے تو جیسے ہی پھر 75% پہ 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 پھر دس لاکھ روپے ہم بڑھا دیں گے یعنی جو ہمارے سٹارٹ کے جس کرائنڈ ہمارے تیس لاکھ روپے کی شاپ بک رائی ہوگی تو جب ہمارے پروجیکٹ کا انڈ ہوگا تو لوگ اس کو ساٹھ لاکھ روپے دینے کے لیے راضی ہوں گے پروجیکٹ دیکھ کے امید کا تو آپ کو آج کے انٹرسنگ موڈی پسند آئی کیونکہ سر فراز تنولی صاحب کا نمبر سکرین پر موجود ہے ایکو مارکیٹنگ کے ہیڈ ہیں سیو ہیں اور ملٹی آرچرڈ اور معلوم آرچرڈ کی بھی ہیڈ ہیں ان سے رابطہ کریں اپنی بکنگ کروائیں پہلے آئے پہلے آئے کی بنیاد پر انشاءاللہ سودہ ہوگا اور آنکھیں بند کر کر آپ ان سے ٹرسٹ کر سکتے ہیں ان سے پرچیزنگ کر سکتے کسی بھی چیز کی عرصہ دراز سے کام کریں چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ ایسی انٹرسنگ ویڈیوز آپ لیے لکھراتے رہیں گے متنے نقصے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ